میری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ زمین کے ورساہ میرے نیک بندے ہیں وہ نظام خلافت قائم کریں گے اور میرا نظام جو ہے اس کو نافذ کریں گے تو سر وہ تو ظاہر ہے ہم نہیں کر رہے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی آواز ہی نہیں ہے نہ کسی عالم کی نہ کسی استاد کی نہ کسی میڈیا پرسن کی کسی کی بھی نہیں ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہم اس جرم میں سارے گننگار ہیں کیا فرماتے ہیں یا صرف وہ لوگ ہیں جو اس راستے میں واقعی رکاوٹ ہیں سر جی پروفیس صاحب آپ دیکھیں کلی طور پہ تو ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں ہم خاموش ہیں ہم تو اس کے ظاہرے گننگار ہیں لیکن اب دیکھیں ہم کر کچھ نہیں سکتے ہم بے بس لوگ ہیں اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا تو آپ دیکھیں نا اصل جو اس کے گننگار ہیں وہ لوگ ہیں جو اس کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے جو یہ کر سکتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے جیسا کہ پہلے شاہ صاحب نے بیان کر دیا اگر وہ کریں گے تو ان کی اپنی ذات کو خطرہ ہے تو باقی جو گناہ کا حوالہ ہے تو وہ تو ہم سب سے ہیں اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ کسی میں برائی مسلم شیف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے منع کریں اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو آپ زبان سے منع کریں زبان سے نہیں منع کر سکتے تو آپ کم از کم اس کو دل میں برا جانے ظہرہ ہم جو کمزور طبقہ ہیں ہم دل میں تو برا جانتے ہیں ظہرہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہماری اتنی محصر آواز نہیں ہے کہ ہمارے کہنے پہ وہ یہ سارا نظام بدل کر رہا ہے ملیدی صاحب اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے ایمان بہت زیادہ کمزور ہیں تو کیا ہم جو حالات جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ان حالات سے بھی بتر ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس دین کو پھیلایا اور خلافت کا نظام قائم کیا جی بالکل آپ دیکھیں وہ دور تو بہت زیادہ مشکلات کے تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کتنا عرصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب دین اسلام کے اشاعت آپ نے تبلیغ آپ نے اللہ تبارکہ کی وعدہ نیت کا اقرار کیا تو آپ بڑے عرصے تک چھم کے اپنی عبادت کا ایک سلسلہ آپ کرتے رہے بعد میں جب حضرت سعیدنا امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم یا حضرت سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے متعلق وہ مشہور فرمان ہے کہ آپ نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کون ہماری بلکل وہ مشکل دور ہے لیکن وہ مشکل دور ضرور تھا پروفیسر صاحب لیکن ان کا ایمان مشکل ہے مشکل وقت وہ اس سے مشکل حالات آج نہیں ہیں آپ دیکھیں نا وہ تو اتنے مشکل حالات تھے آج ہمارے پندرہ پندرہ بیس بیس سوٹ جو ہے وہ ہنگروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وہ مشکل کی زندگی تھی ایک ایک جوڑا ان کا جو لباس کا تھا پورا پورا مہینہ وہ استعمال کرتے تھے سر انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی ہے ہر طرح کی قربانی دی ہے جانے دی ہیں آپ نے مال جو ہیں وہ سارے سارے لاکے تو جنگ کے لیے دیئے ہیں جی گھر والوں کی پرواہ نہیں کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ویسی دل میں خیال آج ہے تو وہ نظام خود ہی چینج کرتے ہیں بلکل آپ دیکھیں پروفیس صاحب بڑی اچھی طرف آپ اشارہ کریں اس سے مشکل دور کوئی بھی نہیں آج تو بلکل آج تو آج تو آپ پوری دنیا پہ اسلام کا ایک جھنڈا لہرالہ ہے یہ نہیں کہ یہ رونا ہم صرف پاکستان میں رو رہے ہیں کسی جگہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا جہاں ہماری مقدس جگہ ہے مادرت کے ساتھ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں دیگر کوئی دینیں جو اسلامی ممالک کیا آپ ان کو دیکھ لیں کسی جگہ بھی یہ جو صحیح معنی میں جو اسلامی قانون ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی اب باہر بھی چلے جائے نا وہاں یہ خلافت والا معاملہ آپ کو کہیں اور بھی کسی جگہ روح زمین کے اوپر اس وقت اینی ٹائم آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا جس سرزمین مقدس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ خلافہ راشدین دیگر صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیم العجمعین نے جو توحید کا پرچم بلند کیا تھا آپ کو آج یہ نظام وہاں بھی نہیں ملے گا بہت سارے اس میں آج کل جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں آپ کوئی بھی بات آج کریں معذرت کے ساتھ میں سکرین پہ بیٹھا ہوں شاید میں کچھ زیادہ ہی نہ بول جاؤں آپ دیکھیں جس جگہ کو ہم اپنے آئیڈیل سمجھتے ہیں مانتے تھے مانتے ہیں مانتے رہیں گے کس وجہ سے کہ اللہ کی سرزمین ویسے تو ساری روح زمین اللہ تعالیٰ کا پاکستان ہو ایران ہو ایراک ہو فلسطین ہو کوئی بھی ہو وہ ساری اللہ کی سرزمین لیکن وہ مقدس سرزمین جسے یہ پیغام دین کا آیا جس پہ نبی پاک ار جگہ پہ مسلمان کا اب یہی حال ہے اس کا ایمان اب پتہ نہیں کہا ہے اس نے عامی مسلمان رکھا ہے ابھی ساتھ ظاہر ہے فلسطین میں اتنے جو مظالم ہوئے ہیں کوئی آواز ہی نہیں آئی کوئی بولا ہی نہیں ہے نہ ساتھ والے بولے ہیں نہ دور والے بولے اور اگر کوئی بول بھی جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کا ہمارا مسلک علاق ہے اس کا ہمارا مسلک چینج ہے ہم اس کا بولنا بھی نہیں مانتے ایک تو ہمیں میں پروفیسر بات اپنی کمپلیٹ کرلوں ایک تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا امت مسلمہ کو اپنی صفوں پہ اتحاد پیدا کرنا ہوگا اختلافات جو آپ کی ہیں وہ آپ اپنی جگہ پہ رکھیں اختلاف وہ رحمت ہے ان میں شدت تو نہ پیدا کریں لوگوں کو دین سے تو نہ نکالیں یہ تو اسی کام لگے ہوئے ہیں تکفیری سوچ جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ہم سب کو مل بیٹھ کے جیسا شاہ صاحب نے بات کی کبلہ پروفیسر صاحب آپ نے بات کی کہ ہم سب کی یہ جو ہے اجتماعی ذمہ داری ہے ہم سب کو اس پہ کام کرنا ہوگا اور بلکل گناہگاری کے حوالے سے تو ہم بھی ہیں لیکن ہم کم ہیں زیادہ وہ ہیں جو اس چیز کی رکاوٹ بنے ہوں بلکل ٹھیک ہے